ومن بہدی محتدہ امہ باب سٹیج پر موجود پیڈیم کے قائدین قومی زعنہ بہاول پور اور سلائے کی وسیب کے میرے بھائیوں دوستوں جوانوں سلائے کی وسیب دے بھراوان کو میری طرف تو ست بسم اللہ میرے دوستوں آج بہاول پور کی تاریخ میں یہ عظیم الشان ریلی جس میں ہر طرف سے عوام نے شرکت کی موجودہ جانی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور یہ صرف آپ کے اجتماع سے ہی نہیں آپ نے بار بار جانی وزیر آزم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فوج میری پشت پر ہے اس بات کا اعتراف ہے کہ عوام اس کے پشت پر نہیں ہیں اور پرسوں آپ نے ایک تصویر دے گی ہوگی جہاں ان کے دونوں طرف جو دو بڑے پیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ ایک شائل کی زبان میں کہہ رہا تھا تم میرا بوٹھا دیکھ حالات نہ پوچھ حالات نہ پوچھ میرے دوستوں پاکستان ڈیموکیٹک مومنٹ پاکستان میں آزاز جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کی جدد جہت کر رہی ہے اور اس عظیم مقصد کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج اس پر اگفارن پر متحد ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں چند دل پہلے پی ڈیم کا سربراہی اجلاس تھا اور پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید پی ڈیم میں اختلاف ہوگا پی ڈیم ٹوٹ جائے گا لیکن جب ہم نے فیصلے کے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچ کیا اور انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ماتم برقرار رہے گا عوام بھوکے مر رہے ہیں لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں بچوں کو زبا کر رہے ہیں اور ان کے وزراء ابھی بھی چینلوں پہ بیٹھ کر مرنیا بچا رہے ہیں شرم آنے چاہیے ان لوگوں کو اور آپ کے سرائی کی زبان میں فکر میرے دوستوں ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی عوام کا نمائندہ بن کر آنا پڑے گا اور انشاءاللہ عوام کے نمائندے یہی ہیں جو آج پی ڈی ایم کے پر فارم سے آپ سے مخاطر ہوئے ہیں باہر پور کے میرے بھائیوں سرائی کی وسیب کے میرے بھائیوں جب یہاں سورے کی تحریک کا آغاز ہوا لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ اس پر ہم کیا فیصلہ دیں میں نے یہاں بہاول پور میں آ کر جلسے عام میں آپ کے صوبے کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور میں آج بھی اپنے اس اعلان کا اعادہ کرنے کیلئے آپ کے سامنے کرا ہوں میرے دوستوں ایک طرف حکومت ناجائز ایک طرف حکومت غیر جمہوری اور دوسری طرف ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا میں نے ہر اجتماع میں یہ بات کہی ہے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دارمدار مستحقم معیشت پر ہوا کرتا ہے جہاں میاں نواز حریف صاحب کی حکومت آخری سال کا بجھٹ پیش کر رہی تھی تو اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ سارے پانچ فیصد بتا رہی تھی اور اس سے اگلے سال کے لیے سارے چھ فیصد کا تخمینہ بتا رہی تھی یہ نااہل آئے ان نااہلوں نے پہلا بجھٹ دیا سارے پانچ فیصد ترقی کی شرح تو دور کی بات ایک اشاریہ آٹھ فیصد پر آئے اور جب دوسرا بجھٹ پیش کیا تو صفر سے بھی نیچے زیروہ اشاریہ چار فیصد پر آگئے اور یہ قیفیت آئندہ چند سالوں میں اگر یہ حکم بنا رہے تو مزید برقرار رہ سکتی ہے میرے محترم دوستو میرے محترم دوستو انہوں نے ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو مودی کے جبر و ستم پر چھوڑ دیا ہے یہ کشمیر فروش ہے اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پانچ فروری کو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منائے گی اور پی ڈی ایم کی سربراہی میں ملک برم کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے ہر بڑے شہر میں مظاہرے کیے جائیں گے اور بتا جائے گا کہ اس سرکار نے اس سرکار نے جانی سرکار نے کشمیر کو بیچا ہے یہ کشمیر فروش ہے اور اس لیے کشمیر فروش ہے کہ ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ عمران خان نے پیش کیا تھا کسی اور حکمران نے پیش نہیں کیا میرے دوستوں میرے دوستوں کشمیر کو ہڑپ کرنا اور انڈیا کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت میں تبدیل کرنا اسی کے لیے عمران خان نے کہا کہ خدا کرے مودی کامیاب ہو جب مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر دیا اور کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر دیا تو میرے دوستوں ان کی خارج پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممارک سے آئے ہوئے پیسے میں خود بود کا کیس ہے جس میں سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لئے فنڈنگ کی ہے یہ نمائندگی ہے جس کے لئے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہاولپور کے اس پنیٹ فارم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اکیس جنوری کو کراشی میں اسرائیل نامنظور رہنی ہوگی اور دنیا پر واضح کیا جائے گا کہ فلسطین پہلے ہے فلسطینیوں کی مملکت کی آزادی پہلے ہے پہلے فلسطین کی آزادی کی بات ہوگی پہلے فلسطین کو تسریم کرنے کی آواتی ہوگی پہلے بیت المقدس کی آزادی کی بات ہوگی پہلے بیت المقدس کو فلسطین کا در خلافہ تسلیم کرنے کی بات ہوگی اور انشاءاللہ یہ آواز پاکستان کی سرزمین سے اٹھے گی اور یہ امت مسلمہ کے آواز ہوا کرے گی قائد ملت اسلامیہ حضرت مہنہ فضل الرحمان قائد انقلاب حضرت مہنہ فضل الرحمان میرے مطلب تاستار ختم نبوت تاستار ختم نبوت میرے دوستوں ایک طرف ہندوستان ہمارا ایک مساقل دشمن ہے دوسری طرف جب پاکستان میں چائنہ نے ستر ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی سیپ پیک کے ذریعے سے پاکستان کو پوری دنیا کا تجارت کی راستہ بنایا پینتیس ارب ڈالر پاکستان میں بجنی کی پیداوار کے لیے لگائے آج یہ حکومت اسی لیے لائی گئی ہے اسی ایجنے پر لائی گئی ہے اسی بنیاد پر مغرب کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے کہ چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ناکام بنایا جائے سو اس نے سیپیک کے سارے منصوبے کا بڑی درد کر کے رکھ دیا ہے اور آج پورے ملک میں سیپیک کا وہی حال ہے جو پشاور میں بی آرٹی کا ہوا ہے میرے مفضلان دوستو ملک کی معیشت کو انہوں نے سمندر میں غرق کیا ہے جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی آج آپ خود بتائیں کہ افغانستان آپ سے مو پھیر چکا ہے اب پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج ایران پاکستان کا پڑوسی ہونے کے باوجود انڈیا کے کیپ میں چلے گیا ہے اور آپ خطے میں تنہا ہیں پاکستان کو کہا لے جائے جا رہا ہے عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے دنگلہ دیش کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے ملائیشیہ کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے انڈولیشیہ کی معیشت رو بھتر رکھی ہے سنگنکا کی معیشت رو بھتر ہوتی ہے بھوٹان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے نیپال کی معیشت روبہ ترقی ہے افغانستان ہم سے کئی قدم آگے بھی کن چکا ہے ایران کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور اس پورے محول میں ایک تنہا پاکستان ہے جس کی معیشت دوب رہی ہے پھر ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے رزق ہے یا نہیں ہے یہاں میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ جو حکمران کہتا ہے کہ فوج میری پست پر ہے اس لیے مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فوجی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز ناعل حکومت کے پست پر ہیں تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرح اس کا رفع ہوگا کیونکہ آپ اس ضرور میں صدیق ہوں گے ملک کسی دکتے دل کا جاگیر نہیں ملک کسی ادارے کا جاگیر نہیں یہ ملک کسی کے قمزے میں نہیں یہ ملک عوام کا ہے اور یہاں پر عوام کا راج ہوگا عوام کے بغیر ہم اس ملک پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے اللہ کی حاکمیت اور اس کے نیچے اللہ کا خلیفہ بن کر پاکستان کے عوام اپنی نمہندوں کے وساطت سے حکومت کریں میرے مہتان دوستو ہماری موقف اصول پر مبنی ہے ہم نے اصول کی باتیں کی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جب دس پارٹیاں بیٹھتی ہیں بحث کرتی ہیں کوئی کسی زعوی سے گفتگو کر رہا ہے کوئی کسی زعوی سے گفتگو کر رہا ہے یہ کہانیاں بنا لیتے ہیں اختراف ہو گیا فیصلہ تبدیل ہو گیا یاد رکھو ہمارا موقف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ یہ حکومت داندلی کی حکومت ہے اس کو جانا ہوگا آئین کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوں گے ووٹ کی امانت واپس عوام کو ملے گی اب اس موقف پر ہم قائم ہیں چھوٹے موٹی حکمت عملی کی تبدیلیاں اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہوتی رہیں گی ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں گے اپنی پالیسیوں میں ہم کبھی کارٹ چھپائیں گے کبھی کارٹ دکھائیں گے اور تم جلتے رہو گے تم یہی مرنیاں بجاتے رہو گے تمہارے پلے اور پچھوٹے ہی آئے میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج پی ڈی ایم کے پلٹ فارم پر گھرے ہیں یہ بڑے بالغ و نظر سیاسی لوگ ہیں یہ اپنے قدموں پر کھڑے سیاسی لوگ ہیں اور تم کسی کی پیساکی پر چلنے والے تمہیں تو چلنا ابھی تک نہیں آیا تم نے قوم کو سیاست کہہ دے لی چند دن پہلے چند دن پہلے ایک انٹریلیو میں مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے دیکھو نا وزارت ایک تبدیل ہو گئی ایک وزارت کسی کو دوسری وزارت کسی کو تو آپ تبدیلی کیوں نہیں مانتے میں نے کہا وہ دو بندے وزارت میں جا رہے تھے ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تیرے کپڑوں سے بدموں آ رہی ہے یہ کپڑے تبدیل کر لیں تو پھر دونوں نے آپس میں تبدیل کر دی یہ اس طرح کی تبدیل یہ ہے تبدیلے کو مزاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے جن کو حکومت کرنی نہیں آتی دوسرے وہ شام پوچھتا ہے میں نے بیان کیسے دینا ہے اس دن آج ایک عبرو دیا ایک بیان دیا اس نے کہ مجھے تو حکومت چلانی نہیں آتی میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے جس کو حکومت چلانی آئے مجھے تو تدربہ ہی نہیں تھا مجھے تو کچھ وقت چاہیے مجھے تو آقا تو شمار کے بھی پتہ نہیں چلتا تھا تو جب کچھ پتہ نہیں تھا تو کس بلا نے کہا تھا کہ حکومت میں آؤ ابھی پرزو پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی آپ نے یہ بات کہی تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا میرا مطلب یہ تھا میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا میرے سیاق و سوا کو اس طرح بیان کیا گیا یہ کیا گیا وہ کہ اب بتاؤ اس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دینا آتا ہے جس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ بیان کی وضاحت آتی ہو نہ بیان کی صفائی آتی ہو وہ پاکستان کا وزیر آدم بناؤ گا ہے بی بی مریم نے تو کہہ دیا کہ بری گالہ کے محل کو انہوں نے ریگرلائز کر دیا ہے اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگرلائز کرالی گی کوشن کرلے تو بہتر ہو اس قماش کے لوگ پاکستان کی قوم پر مسلط ہمارے لیے غیرت کا سوال ہے ہماری ملی حمیت کا سوال ہے قومی حمیت کا سوال ہے اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہوں اور ہم پر داست کرتے چلے جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہم نے ان کے خلاف تحریک شروع نہیں کی سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیکھیں کہ عام استرحہ ہے میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شریع کا اعلان کیا ان کے خلاف میدان میں اترنا تحریک چلانا جدوجہت کرنا آئین کے دائرے میں قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا یہ صرف سیاسی تحریک نہیں ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شریع جہاد بھی قرار دیا لبائک 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 اور یہ میں وہ انفاظ استعمال کرنا ہوں کہ جہاں پیچھے ہتنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے کوئی بنجائش نہیں رہے گی ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے بد امنی تو کہتے ہم دہشتگر بھی ختم کریں گے میرے خانے گزشتہ ہفتے دس دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بیق وقت پانچ سے زیادہ ڈکیٹیا اسلام آباد کے اندر ہوئی اور نوجوان مظلوم کو بائیس گولیاں مار کر کیوں شریعت کیا گیا یہ ہے انسانیت قدر یہ ہے انسانوں کا حق کہا گیا انسانیت کا حق کہا جا گیا انسانی حقوق کی ادارے کیوں گنگ ہو گئے میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی ادارے کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لے تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے حق دال نہیں ہیں سو میرے دوستو نہ یہ حکومت جائز ہے نہ اس کی معیشت بہتر ہے اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے انیس جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں اس دو سالوں میں اس حکومت میں اس حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے میگا کرپشن اس کے لئے بہت چھوٹا رہ گیا ہے نواز شریف کرپٹ ہے زرداری کرپٹ ہے اور بابا تو ہے تو سارا ٹکبر کرپٹ ہے تو میرے محترم دوستوں انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا اعلاء کلمہ الحق کے لئے ہم اس میدان عامل میں رہیں گے آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے جو حق دیتا ہے قانون جو ہمیں حق دیتا ہے ہم وہ استعمال کریں گے جٹ کر کریں گے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس حکومت کو سمندر میں غرقاب نہیں کر دیتا ہے انشاءاللہ عوام کی جملہ رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہم کشمیریوں کی جملہ رہے ہیں کشمیری ہمارے ساتھ ہوں گے ہم فلسطینیوں کی جملہ رہے ہیں انشاءاللہ فلسطینی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ آج امت مسلمہ کی آواز بننے جا رہے ہیں اور آپ نے جب ہم پاکستانی ہیں پاکستان کا تب کات اتنا اونچا کر دو تاکہ دنیا تصریم کر لے کہ پاکستان کسی کی کالونی نہیں ہے آزاد اور خود مختار مملکت ہے اور امت المسلمہ کی آواز اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب بنائیں میں ایک بار پھر اس کامیاب ریلی پر آپ کو اور باہر پور اور سرائے کی وسیب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب ریلی پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے نسرت سے اللہ ہمیں معلومان فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ